موسیقی السلام علیکم ویلکم تو سارا کے پکوان امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خیر و آفیت میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہومیڈ مسالوں سے بنی یہ بیپ بریانی یہ میں نے دیگ میں بنائی ہے دیگ میں بنانے سے اس کا ذائقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بریانی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ساڑھے تین کےجی گوشت یہ میں نے بیپ لیا ہے آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ڈیڑھ کلو پیاز اسے میں نے چھیل کر باریک سلائس کاٹ لیے تین کےجی رائس ہے یہ میں نے باسمتی رائس لیے اسے ہم اچھی طرح دھو کے بھگو دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ڈیڑھ کلو آلو ہے اسے میں نے چھیل کر یہ سابوتی رکھیں اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا زردہ کلر ڈالیں گے اور تھوڑا نمک ڈال کے اسے اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑا نمک ڈالیں گے تکہ آلو میں فیکا پنا رہے اب ہم اسے اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے ڈیڑھ کلو ٹیمارٹا رہے ایک کلو کے کیوب بنائیں گے اسے کولمے میں ڈالیں گے آدھا کلو گول کاٹیں گے اسے رائس کے ساتھ ڈالیں گے چھ ٹی بل سپن ہرا مسالہ اس کے اندر میں نے ادرک لہسن ہرا دھنیا اور چھوٹی والی ہری میراج ڈال کے پیس آئیں تین ٹی سپن ہلدی پوڈر تین ٹی بل سپن دھنیا پوڈر ساڑھے چار ٹی سپن زیرہ پوڈر تین ٹی بل سپن لال میراج کی سیوی تین ٹی بل سپن نمک تین ٹی بل سپن سفیز زیرہ یہ سابود سفیز زیرہ لیا ہے ہم نے تین ٹی بل سپن سابود گرم مسالہ اس میں دارچینی لونگ کالی میراج بڑی الہیچی چھے عدد چھوٹی الہیچی چھے عدد اور یہ اسٹال لیا ہے بادیاں کے یہ چھے عدد لیا ہے تین ٹی سپن چاٹ مسالہ چھے ٹی بل سپن ادرک لیسن کا پیسٹ یہ دو گڑڈی میں نے ہری دھنیا کی لیے دو گڑڈی پوزی نے کی یہ درمیانی میں نے گڑڈی لیے دس سے پندرہ ادرک ہری میراج چھے چھوٹی والی دو ٹی بل سپن ادرک اسے میں نے جولین کٹ کر لیا ہے تین ٹی سپن گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹی سپن جائفر جاواتری ہاف ٹی سپن ہری الہیچی پیسیوی دس سے پندرہ ادرک آلو بخارے ایک یہ بڑا لیمہ نے اس کے گول سلائس کر لیا ہے یہ ایک کپ دودھ ہیں آدھا کپ دہی میں ڈالیں گے آدھا کپ اوپر سے ڈالیں گے یہ ڈیڑھ کپ میں نے دہی لیا ہے یہ سابود گرم مسالہ تیز پاد اور ٹوٹی سپن کالا زیرہ ہے یہ چاوال اُبالنے میں ڈالیں گے یہ دیگ میں میں نے ساڑھے چار کپ وائل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ ویل ہمارا گرم ہو چکے اندر یہ پیاس ڈالیں گے اور اسے لائٹ پینگ کلر آنے تک فرائی کریں گے یہ تیل ہمارا اچھے سے فرائی کریں گرم ہو چکا ہے ہماری لائٹ پینگ کلر پر آ چکی ہے اب ہم اس کے اندر یہ سپے زیرہ ڈالیں گے سابود گرم مسالہ اسے ایک دو منٹ بھونیں گے اچھی طرح اس کے بعد ہم اس کے اندر پھر گوش ڈالیں گے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر یہ گوش ڈالیں گے اور اسے پانچ سے دس منٹ تک بھونیں گے تاکہ یہ گوش ڈالیں گے ہمارا اچھی طرح فرائی ہو جائے ہمارا اچھے طرح بھون چکا ہے ادرک لیسن اور سابود گرم مسالے کے ساتھ اب ہم یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈالیں گے یہ را مسالہ جائے گے اس کے اندر یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر یہ پانی ڈالیں گے اسے چار گلاس جتنا اور یہ مسالے کو بھوننے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے ساتھ یہ ٹیماتر بھی ڈال دیں گے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں تھوڑا کم تیکھا کھاتے ہیں تو آپ مسالے تھوڑے کم کر دیجئے گا اب ہم اسے مسالہ بھوننے تک پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دہی کے اندر ہم یہ ون ٹی سپون زردہ کلر ڈالیں گے یہ ہری الائی کی پیسی بھی جائفر جاواتری اسے بھی دہیں کے اندر ڈالیں گے یہاں آپ کب دوڑ ڈالیں گے اس کے اندر اور اسے اچھی طرح مکس کر کے رائیس کے ساتھ لیئر دیں گے جب ڈالیں گے یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا اور اس کے ساتھ یہ گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے دیکھیں یہ بلکل ہی گل چکا ہے اب ہم پھر ایم آف کر دیں گے اس کے ساتھ یہ دہیں اور یہ سب ڈال دیں گے یہ دہیں کا مکچر جائے گا اس کے اندر اس کے اندر مکس کریں گے اس کے اندر ایک گلت پانی ڈالیں گے یہ مسالہ ہمارا نیچے سے جلے نہیں نمک مجھے اس میں کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر دو سے تین ٹیبل اس میں نمک اور ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک میرے ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر یہ آلو ڈالیں گے یہ آلو میں نے اُبال لیئے اس کے اس طرح یہ بڑے ٹکڑے کر لیئے یہ آلو سب میں نے اچھی طرح اس کے اندر بچھا دیئے اب ہم اس کے اندر یہ چاٹ مسالہ ڈالیں گے اب یہ ٹیمارٹر کے لیے اردیں گے اب ہم یہ آلو بکھارے ڈالیں گے اس کے اندر یہ درگ یہ لیمن کے سلائس جو ہم نہیں کیے وہ سب ڈال دیں گے اس کے اندر یہ گرم مسالہ پیسا ہوا یہ دنیا پودین اور یاری میرچیں وہ سب ڈال دیں گے اس کے اندر اب رائس اُبال کے ہم اس کے اوپر لیئر دیں گے ہم نے پانی بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم اس کے اندر یہ سابود گرم مسالہ زیرا اور تیز پات ڈالیں گے یہ چاڑ سے پان ٹیبل سپن نمک نمک ہم اس بے ضرورت استعمال کریں گے ضرورت ہوگی تو تھوڑا اور ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر یہ رائس ڈالیں گے اب یہ سارے رائس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ چاوال ہمارے ایک کرنی ہو گئے اب میں اس میں سے تھوڑا اسے نکال لوں گی اسے ہم نیچے ڈالیں گے تاکہ وہ جو پانی ڈالا تھا اس کے ساتھ ہمارے چاوال نرم نہیں ہو اس کے بعد پھر اسے تین کرنی اُبال لیں گے اسے ہم اپر ڈالیں گے یہ رائس جو میں نے ایک کرنی اُبال لے تھے اسے ہم نیچے ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر ہم نے جو پانی ڈالا ہے تو یہ چاوال ہمارے نرم نہیں ہو اب یہ جو تین کرنی اُبال لے رائس ہیں اسے ہم اپر ڈالیں گے سارے رائس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں آپ کا جو دود ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کے اندر میں نے ون پور ٹی سپون زردہ کلر ڈالا ہے تین سے چا ٹی بلی سپون کیوڑا گوٹر اسے اچھی طرح مکس کر لیے ہیں اب ہم یہ چاولو کے اوپر ڈالیں گے یہ دنیا پودین نہ تھوڑا بچا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے اوپر سے اور ایک کپ میں نے فرائے پیاز الگ سے کر کے رکھ لی تھی یہ اوپر گانش کے لیے ڈالیں گے اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دمپر رکھ دیں گے بریانی ہماری دمپر آ چکی ہے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں اسے میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے یہ ہماری مزے دار سی چٹ پٹی مسالے دار بریانی ڈیڈی ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ